بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 7.1 اس کا قویسن نمبر 3 کریں گے لیکن اسے کرنے سے پہلے نا ایک کچھ بنیادی چیزیں ہیں میں آپ کو سمجھانا جاتا ہوں فرس کریں کہ یہ ایک ایک ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے یعنی کہ اس کے یہ سائٹ یہ سائٹ یہ سائٹ برابر ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اینگل سکس ٹھیک ہے یہ اینگل سکس ٹھیک ہے اور یہ اینگل سکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب آپ فرس کریں کہ یہاں پہ سینٹر بنا کے یہاں سے گزرتا ہوا ایک سرکل بنائیں اب چونکہ یہ لیندھ اس لیندھ کی ایکوی لیٹرل ہوا جو سرکل ہوگا وہ آپ کا ایسے کر کے گزرے گا ٹھیک ہے دیکھیں اب اس سرکل میں آپ یہ دیکھیں کہ 360 ڈگریز ہوتے ہیں پورے سرکل کے اندر جو اینگلز ہوتے ہیں اور یہ ٹرائنگل کتنی ہے سکسٹی ڈگریز کی ہے جس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی کتنی ٹرائنگلز اس سرکل کے اندر آ سکتی ہیں آنسر ہے سکس تیسی سکس ٹرائنگلز اس اس تیسی سکس ٹرائنگلز اس پورے سرکل میں آ سکتی ہیں جیسے مطلب یو ایک اگر میں ٹرائنگلز کو ساتھ ساتھ رکھ کے لگاؤں تو یہ سکسٹی کا ایک اور اینگل بنے گا یہ سکسٹی کا ایک اور اینگل ہوگا ایک سکسٹی کا اینگل بنے گا اور ایک سکسٹی کا یہ والا اینگل بنے گا اور ایک یہ بنے گا ٹھیک ہے اب اس میں وار کرنے والی چیز یہ ہے کہ فرض کرے کہ میں یہاں سے چلتا ہوں تو یہ تو ہو گیا سکسٹی لیکن اس سے آگے کر میں یہاں تک جاؤں تو یہ ہو گیا ße ڈیگریز ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر میں ایسے کر کے اسے جاؤں یہاں تک تو یہ ہو گیا بعنیٹی ڈگری اسی طرح اگر میں یہاں سے یہاں تک جاؤں تو یہ ہو گیا ٹورٹھائی ڈگریز کا اسی طرح اگر میں یہاں سے گھومکے ہاں تک جاؤں تو یہ تھری ہنڈڈ ڈگریز ہوگئے اور اگر میں پورا گھومکے یہاں سے شروع کر کے پورا سرکل لگا کے یہاں تک واپس آتا ہوں تو یہ 360 ڈگری ہو جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں اس لئے سمجھائی ہیں کہ جب آپ کو اینگل ہاتھ سے بنانے پڑتے ہیں تو اس میں جو بیسک یونٹ آپ بناتے ہیں وہ سکسٹی کا بناتے ہیں اور سکسٹی سے پھر آپ آگے مختلف اینگلز کو بناتے ہیں ان کی تصنیف کر کے مثال کے طور پر فرض کریں کہ یہ ایک لائن ہے اس پر کوئی پوائنٹ بنا لیں یہاں آپ سے کہا جاتا ہے کہ سکسٹی کا انگل بنائیں تو یہاں پر رکھیں آپ کمپاس کو کھول کے فرض کریں کہ یہاں تک کھول دیں تو یہاں تک کھول کے نہ پیسے کر کے نہ بعد میں ایک ایسا سیمی سرکل سا لگاتے ہیں اب وہ ٹرائنگل کا جو کانسپٹ میں آپ کو بتایا تھا وہ ذہن میں رکھیں ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کا کہ جس میں سارے انگلز برابر ہوتے ہیں ساری سائیڈیں برابر ہوتی ہیں تو اگر اس ٹرائنگل کے کانسپٹ کو ذہن میں رکھیں تو فرض کریں کہ یہ ایک ٹرائنگل کی ایک سائیڈ ہے اب اس سکسٹی کا انگل بنانا ہے تو اس ٹرائنگل کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ سرکل کی اوپر یہ آئے گی نا کیونکہ اس ٹرائنگل کی وہ ساری سائیڈیں برابر ہیں جیسے پچھلے پیج پر میں نے بتایا آپ کو تو پھر جتنا یہ آپ نے کمپاس کو کھولا تھا پرکار کو کھولا تھا تو اس پرکار کو اسی طرح کھولا ہوا رکھ کے تو یہاں رکھ کے پھر آپ اسی لیند کی آرک اگر لگائیں نا تو یہاں پہ آگئے یہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو اب آپ کو پمٹا ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ والی سائیڈ اور اگر میں یہاں سے سیدھی لائن لگاؤں ایسے کر کے یہ سائیڈ اور یہ جو بنی ہے نا سائیڈ یہ سائیڈ جانا اس کی لیند فرض کریں دو سائنٹی میٹر ہے تو یہ بھی دو سائنٹی میٹر ہے اب یہ دو ہے دو ہے چونکہ یہ سارا کچھ سرکل کے اوپر ہے نا یہ پوائنٹ اور اگر یہ والا پوائنٹ بھی ٹرائنگل کا سرکل کے اوپر ہے تو یہ پوائنٹ اور یہاں سے یہ پوائنٹ انہیں کہ اس پوائنٹ کا ادھر سے اور اس پوائنٹ کا ادھر سے دسٹنس سیم ہوگا تو اسے ٹرائنگل بن جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ کا یہ اینگل سکسٹی کا آ جائے گا لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے میں دوبارہ سے بتاتا ہوں اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے فرض کرنے سکسٹی کا اینگل بنانا ہے تو آپ پرکار کو ایسے کر کے کھولتے ہیں ٹریک ہے اب یہ جو چیز آگی جتنا ڈسٹنس ہے جتنی پرکار کھولی ہوئی ہے اس پرکار کو اب یہاں پہ سینٹر کر کے آپ ایسے لائن لگاتے ہیں تو پہ اس لائن اب آپ کو اس ٹرائنگل کی تو ضرورت نہیں ہے ایکچلی ٹرائنگل تو نہیں بنانی ہے آپ نے اینگل بنانا ہے اور یہ والا اینگل سکسٹی کا ہے تو آپ نے جب یہ لائن لگا لی تو پھر آپ یہاں سے لے کے آپ نے یہاں سے اس پوائنٹ میں سے گزرتی ہوئی ایک لائن لگا دیں تو یہ ایک سکسٹی کا اینگل آٹومیٹیکلی بن جائے گا کیونکہ یہ بیسیکلی آپ نے ٹرائنگل کا کونسپٹ یوز کیا تھا ایکوی لیٹر ٹرائنگل کا تو یہ اینگل آپ کا سکسٹی کا آتا ہے تو اس طرح آپ نے سکسٹی کا اینگل بنا لیا ٹیک ہے تو یہ سکسٹی کا اینگل ایک طرح سے بڑا بنیادی اینگل ہے ٹرائنگلز کے اندر سنہ ٹرائنگلز سرکل کے اندر جب آپ ہاتھ سے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ پھر باقی اینگلز بغیرہ خود سے بنا لیتے ہیں اب آپ نے اس سکسٹی کا سیکھ لیا میں ایسا کرتا ہوں کوئسن شروع کرتا ہوں اس میں تھرٹی، فورٹی فائف، سکسٹی، سیونٹی فائف اس سارے اینگلز آپ کے سامنے بنائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سب کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی اب ہے جی سب سے پہلے ہم نے تھرٹی ڈگری کے انگلز بنانا ہے تھرٹی ڈگریز کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرض کر ایک سیدھی لائن لگائیں یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے لگا لی اب آپ نے کسی بھی جگہ پر ایک پوائنٹ لگا لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ اینگل بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں اپنی کمپاس کو سیٹ کر کے ابھی لے کے آتا ہوں اب آپ نے کمپاس کو یہاں پر سینٹر کر کے یہ دیکھیں یہاں سینٹر ہوگی تو ایک مناسب سا کھول کے بہت کم بھی نہیں کھولنا اور بہت زیادہ بھی نہیں کھولنا تو آپ نے آپ کو یہاں سے اٹلیس شروع ہونا چاہیے اور ایسے کر کے لگا دیں پھر کمپاس کو بغیر چھیڑے ہوئے اس کو کامیہ زیادہ کیے ہوئے یہاں پر سینٹر کر کے یہاں پر ایسے لائن لگائیں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے سمجھایا تھا کہ یہ والا جو آپ کا انگل آیا یہ آپ کا انگل آیا سکسٹی کا ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے گزرتی ہوئی ایک لائن کھینچ دوں تو یہ میرا سکسٹی کا انگل ہوگا اب چونکہ مجھے سکسٹی کا انگل کی ضرورت تو نہیں تو میں صرف ایسے ڈاٹڈ لگا دیتا ہوں آپ کو ڈاٹڈ بھی اگر آپ نہ چاہیں تو نہ لگائیں یہ انگل سکسٹی کا آپ نے تھرٹی کا بنانا ہے تو آپ کو یعنی کہ سکسٹی کے انگل کا آدھا کرنا پڑے گا تو آدھا کرنے کا طریقہ یہ کہ پھر کمپاس لیں اچھا اب آپ کمپاس کی جب آپ کا سکسٹی کا بن چکے ہیں اب آپ نے اس کی اتنا تصنیف کرنی ہے اس کو ہاف کرنا ہے اس کے لئے بشک آپ کمپاس کب آگے پیچھے تھوڑا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ دیکھیں لیکن جو بھی آپ سیٹ کر لیں اتنا سیٹ کریں کہ یہ اس پوائنٹ کے تھوڑا سا قریب سے گزرے اس کے اندر سے نہیں یوں کر کے ٹھیک ہے اب آپ نے کمپاس کو نہیں چھیڑنا اس کی لیندھ کم زیادہ نکلنی ہے اب آپ نے کمپاس کو اٹھانا ہے کمپاس کو یہاں رکھنا ہے اس پوائنٹ پہ اور ایسے لائن لگانی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ جو پوائنٹ آیا ہے نا یہ والا جو پوائنٹ آیا ہے نا یہ اس میں سے گزرتی بھی ایک لائن لگا دیں جو کہ اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ٹچ کرتی بھی گزرے تو یہ دیکھیں یہ جو میں لائن لگا رہا ہوں نا اب آپ کا یہ جو لائن ہے نا یہ والی لائن یہ اس لائن اور اس لائن کے بالکل درمیان میں دوسرے لفظوں میں اگر یہ انگل سکسٹی ڈگریز کا ہے تو یہ درمیان میں لائن ہے تو یہ تھرٹی ڈگریز کا آپ نے انگل بنا لیا ٹھیک ہے اب میں ابھی جب آپ سے کہہ رہا تھا نا کمپاس ہوئی مناسب سا کھولنا ہے وہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس وقت مجھے سکس تھرڈی کا انگل لگانا تھا میں نے نہیں کیا اگر میں بہت کم کھولتا ہوں نا یہاں سوری یہاں رکھ کے اگر بہت کم کھولتا ہوں نا فرض کریں کہ میں اتنا کھولتا ہوں اور ایسے لائن لگا دیتا ہوں اور پھر میں یہاں رکھ کے لائن لگاتا ہوں تو دیکھیں ان دونوں نے ٹچ نہیں نہ کیا ایک دوسرے کو یہ دیکھیں اس نے اور اس نے ٹچ نہیں نہ کیا لہٰذا میری تصنیف نہیں اس لئے تھوڑا سا مجھے بڑا کرنا پڑے گا اس لئے میں نے بڑا کر کے لگایا تو آپ کو تھوڑا سا مناسب سا کھولنا پڑے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھولیں کہ یہ ٹچ کرنے اس وقت چاہے اتنا کھول نہیں ہے اس سے تھوڑا سا کم ایسے کر کے لائن لگائیں اب میں پہلے لگا چکا ہوں میں نے آپ کو تھرڈی کا انگل بتا دیا تو میرا خلاف دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں لہٰذا امپورٹنٹ چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ آپ نے پہلے سکسٹی کا انگل بنایا بعد میں انگل کی تصنیف کی اس کو ہاف کیا تو اس کو آپ کا تھرڈی کا انگل آگیا ٹھیک ہے جی اب ہم اگلا والا question دیکھتے ہیں not question اس میں کہتے ہیں جی 45 کا انگل بنائیں تو میں اسی پیج پر 45 کا انگل بنانے لگاؤ یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک ایسے لائن لگا لی ایک point لے لیا اب جو 45 کا انگل ہے یہ کس کا ہے 90 کا half ہے ٹھیک ہے 90 کا half ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے 90 کا انگل بنائیں پھر آپ اس کے بعد اس کو half کریں گے 45 کا بنا لیں گے half کرنا آپ نے یہاں سیکھ لیا ہے اب آپ کہیں گے 90 کا کیسے بنائیں 90 کا آپ کو بتاتے ہیں 90 کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو میں سائٹ پہ پہلے رف کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فرض کریں کہ آپ کا 60 کا انگل ہے یہ آپ کا ایک اور 60 کا یعنی کہ یہ ہو گیا انگل یعنی کہ total انگل 120 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ 60 ہے اور یہ آگے مزید 60 ہے تو یہ 60 60 سے آگے یہاں تک پہنچیں گے تو 120 60 اور 120 کے درمیان میں کیا آتا ہے 90 تو یہ انگل 90 کا ہو جائے گا لہذا آپ نے پہلے 60 کا بنانا ہے پھر اس کے آگے مزید 60 کا پھر یہ 60 اور 120 کی تصنیف کر دینی 90 کا آ جائے گا پھر 90 اور 0 انگل اس کی تصنیف کریں گے تو درمیان میں 45 کا جائے گا اب بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو بڑی آسانی سے آپ کو یہ سارا واضح ہو جا کرتا مشکل نہیں جتنا شاید باتوں میں لگتا اس کا طریقہ یہ کہ اس پوائنٹ پہ پھر آپ کمپاس کو رکھیں اور اب آپ نے چونکہ 120 انگل بنانا تو یہ تھوڑی سی زیادہ لگائیں یہ سٹارٹنگ آپ دیکھیں یہاں پہ رکھیں گی رکھیں گے آپ لوگ تو آپ نے یہ سیکھا کہ یہ والا انگل 60 کا دیکھیں اب میں اگر کمپاس کو یہاں رکھوں اور بغیر اس کی کام یا زیادہ کیے ایک اور آرک اس سرکل کے اوپر لگا دوں تو یہ انگل 120 کا آجاتا کیونکہ آپ کو بتایا تھا شروع میں ایک سرکل کے اندر 60 دگری کے 6 انگل بنتے ہیں کیونکہ ٹوٹل 360 ہوتا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو پیج یاد ہو میں بلکہ آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ 60 کا بنایا اور ایک اور 60 کا آگئے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہیں نا یہ ساری جو بنتی ہیں یہ 60 اور یہ 120 ہو گیا ایک اور 60 لگاؤں تو 180 آئے دے گا تو یہ جو بنیادی کانسیپٹ جو میں آپ کو پہلے بتایا کہ سرکل کے اندر یہ سینٹر ہے یہ آپ نے 60 کا لگایا پھر 120 کا لگایا اور 180 کا لگایا تو یہ چھے ٹرائنگل بنتی ہیں چونکہ ان کی سائیڈیں برابر ہیں تو یہ چیز اور یہ چیز بھی برابر ہے کیونکہ سرکل کے پوائنٹس ہیں یہ لیندھ یہ لیندھ یہ لیندھ یہ لیندھ برابر ہے اور پھر جب ہم نے کہا آپ کو انگل بنانا سکھائیت ایسے کر کے لگائی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ لیندھ بھی برابر تھی ساری تین لیندھ برابر پیپر پر نظر نہیں آرہا لیکن جب آپ ایک اور ایسے کر لگاتے تھے تو یہ لیندھ تو وہی تھی نا اپنے پرکار کو بغیر چینج کی لگایا تھا لہوہ اب آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انگل سکسٹی کا اگر میں یہاں سے گزرتی لائن کھینچ ہوں یہ سکسٹی کا انگل ہے یہاں سے لے اس میں سے گزرتی لائن کھینچ گا تو یہ وان ٹوٹی کا انگل ہے تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ان کی اگر میں تصنیف کر لوں سکسٹی اور وان ٹوٹی کی دمیان میں نائنٹ آ جائے گا اب مجھے ادھر لائن لگانے کی ضرورت نہیں اور ادھر ہلکل کی کوئی لائن لگانے کی ضرورت نہیں مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ میرے پاس یہ پوائنٹ سا ایک یہ والا اس کی اوپر رکھ وان ٹوٹی کے اگل کو میں نے ہاف کر لیا تو دمیان میں کی آتا نائنٹ سکسٹی میں تھرٹی جمع کرے نائنٹ آتا نائنٹ میں تھرٹی جمع کرے وان ٹوٹی آتا تو نائنٹ سکسٹی اور وان ٹوٹی کے دمیان میں آتا اب چونکہ میں نے اپنا جو فورٹی کیا کرنا ہو یہ فٹا کچھ سر مپس جگہ کام ہے ٹیبل پہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور میں ایک اور چیز استعمال کرتا ہوں یہ اب میں یہ کرنے لگا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ادھر کون سا پوائنٹ نائنٹ کے انگل کا آتا تو اس کے لیے میں ہیں ادھر اس میں سے گزرتی ہوئی اور اس میں سے گزرتی ایک لائن کھینج لگاؤ ایسے کر بشک دوٹر لگا دوں تو ٹھیک ہے زیادہ بہتر ہے بلکہ دوٹر لگائیں اب یہ پوائنٹ آیا یہ نائنٹ کے انگل کا پوائنٹ اس سرکل کے اوپر اس پوائنٹ کی اور اس پوائنٹ ان دونوں کی اگر میں تصنیف کر لوں تو وہ کیا ہوگا کہ نائنٹ کے انگل کی تصنیف ہو جائے اور نائنٹ کے انگل کی تصنیف کا مطلب یہ کہ میں نے 45 کا انگل بنا لیا اس کو میں مناسب سا سے کر لائن لگا دی یہ میرا 45 ڈگری کا ریکوائی انگل آگیا تب آپ نے 30 بنا لیا 45 بنا لیا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ 60 کا بناتے ہیں جو کہ اگلا والا question ہے 60 کا آپ سیکھ چکے میں بارال چونکہ ہم نے پورا پارٹ کرنا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسے لائن لگائیں کسی جگہ پہ ایسے پوائنٹ لیلیں جس پہ آپ نے انگل بنانا 60 کا یہاں پہ مناسب سی پرکار کو کھول کے تو یہاں سے شروع کر کے لائن لگا دیں اس کے بعد یہاں پہ رکھیں پرکار کو اور ایس پرکار یہ پوائنٹ آیا یہ آپ 60 کا انگل ہے تو آپ اس پوائنٹ میں سے گزرتی بھی لائن لگا دیں یہ آپ کا 60 کا انگل آگیا اب اگلے کوئی سوال میں ہے 75 کا انگل بنانا 75 انگل دیکھتے ہیں کیسے بناتے 75 دیگریز کا اس کے لئے دیکھیں 60 75 کیا ہوگا 60 اور 90 کے درمیان 75 ہوگا نا ٹھیک ہے نا کیونکہ 60 اور 90 کے درمیان کتنی ہیں 30 ڈگریز ہے نا 30 ڈگریز کا half کر لوں تو وہ کیا ہوگا 15 ڈگریز تو 60 کے ساتھ جب میں 15 ڈگریز ایٹ کروں گا تو 75 ڈگری بن جائے گا یا 90 میں سے 15 منس کر دوں تو 75 ڈگریز بن گے تو یعنی کہ مجھے پہلے 90 کا انگل چاہیے اور 90 کا انگل اور 60 کا انگل چاہیے جس سے میں یہ دونوں بنا سکتا ہوں تو ایک طرح سے کچھ پرانے انگلز کی رویجن بھی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لائن لگائی اس اوپر یہ پوائنٹ لے لیا پوائنٹ لینے کے بعد پرکار کو یہاں میں نے سینٹر کر کے ایسی ایک سیمی سرکل سا لگا دیا آرک لگا دی پھر میں نے پرکار کو یہاں رکھا یہ 60 کا انگل یہ 120 کا اب 60 اور 120 کی تصنیف کرنی ہے ادھر پرکار کو سینٹر کر اور ادھر کر تو میں بغیر پرکار کو اٹھائی ایسی بھی کر سکتا ہوں کچھ لوگ پہلا اسے ایسی کر کے بنا لیتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد یہاں سے اٹھایا جائے یہاں رکھا جائے اور یہاں لگایا جائے اب مجھے یہ تو پتا کہ یہ 60 کا پوائنٹ ہے اس کے لیے میں ایسے کر دورٹ سی لائن لگاتا ہوں یہ دورٹ جو ہے 90 کا ہے رازہ اب میں اس 90 کے دورٹ کی اور 60 والے دورٹ کی تصنیف کرنے لگا یہ دیکھیں ایسے اور ایدھر سے ایسے لائن لگائی تو انہوں نے ایک دوسرے کو یہاں کروس کیا تو یہ میرا 75 کا انگل بن گیا اس میں سے گزرتی بھی میں ایک لائن لگا دیتا ہوں یہ جنا میرا 75 ڈگریز کا انگل آگیا ٹھیک ہے 75 بھی کر لیا آگے 90 کا 90 کا ہم پہلے بنا چکے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اب ہم نے 90 تو بنایا اور کتنی دفعہ بنایا دیکھیں یوں لگایا یہ 60 کا یہ 120 کا اس کی اور اس کی تصنیف کی درمیان درمیان یہ 90 کا آگیا اب آگے ہم نے بنانا 105 کا 105 ڈگریز کا تو 105 ڈگریز ہے وہ دیکھیں کس کے درمیان آتا 90 اور 120 کے درمیان کتنے 30 ڈگریز ہے نا اور 105 کیا ہے 90 میں 15 ایڈ کریں یا 120 میں سے 15 نکال دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 اور 120 کی تصنیف کریں گے تو 105 کی لائن آجائے گی اب یہ آپ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائن لگا 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 لائن لگا اس کے بعد اس کو اٹھا یا یہاں پر فوکس کیا سینٹر کیا یہ آپ نے ایک سیمی سرکل سا لگا لیا یہاں پر رکھ کے آپ نے 60 120 اب 60 اور 120 کی میں تصنیف کروں کہ مجھے 90 بھی چاہیے یہاں پر رکھا یہ 90 کا آگیا اب یہ پوائنٹ کہاں پر آئے گا اس سیمی سرکل کی اور اس کو پتا کرنے کے لیے ایسے ہم نے ڈاٹڈ سی لائن لگائی یہ پوائنٹ آگیا یہ پوائنٹ 90 کا ہے یہ پوائنٹ 120 90 120 ان کی تصنیف کر دیں درمیان میں 105 آ جائے گا یہ دیکھیں ایسے تو یہ پوائنٹ 120 آ گیا تو اس میں سے گزرتی بھی لائن کھینج دیں سوری یہ 120 یہ 90 درمیان میں 105 ہے تو یہ آپ کا انگل یہاں سے لے کہ یہاں تک 105 دیگریز آ گیا آگے وہ کہتے ہیں کہ 120 کے انگل بنائیں جو کہ ہم متعدد بار بنا چکے ہیں جلدی سے میں بنا دیتا ہوں 120 کے انگل یہ ہے کہ آپ یہ لائن لگائیں سینٹر کر لیا آپ کم پاس لیں پرکار لیں اس کو یہاں پر رکھیں بہت زیادہ بھی پرکار کھولیں تو نقصان نہیں ہوتا کہ لائن ٹچ کرتی ہیں جب آپ بائس سیکٹ کر رہے ہیں تصنیف کر رہے ہیں تو لائن ایسے اور کچھ ایسے کر کے ٹکر کرتی ہیں تو یہاں پتہ نہیں چلتا کون سینٹر پوائنٹ ہے پرکٹس کریں پوائنٹ ٹچ کریں وہ واضح پوائنٹ ہو بلکل کیسٹر کلیر پوائنٹ ہو ایسے کر کے یہ نہ کیسے اور ایسے کر کے پوائنٹ ہو ادھر سمجھ نہیں آتی کہ پھر انہوں سے سینٹر کون سا ادھر سینٹر ہے ادھر ادھر کون سا تو مناسب کھولنا ہی پریکٹس کریں تھوڑی سی اچھا اپنے ون ٹونٹی کا انگل پوائنٹ میں سے اور اس پوائنٹ میں سے لائن کھینج دیں تو یہ ہو گیا آپ کا ون ٹونٹی کا انگل آگے ہے ون ٹھرٹی فائی اور ون فیفٹی کا اس کو کرتا ہے جو ون ٹھرٹی فائی دگریز کا انگل ہے نا وہ کیا ہے ون ٹونٹی اور ون فیفٹی کے درمیان میں آتا نا تو آپ ون ٹونٹی بنائیں گے ون فیفٹی بنائیں گے اور پھر ون ٹھرٹی فائی بنائیں گے تو یہ دیکھیں لائن لگائی پوائنٹ لیا اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں میں نے ایسے سمی سرکل سا لگا لیا یہ میں نے سکسٹی کا بنایا یہ ون ٹونٹی کا ٹھیک ہے اب مجھے ون ٹونٹی اور آگے یہ ون ایٹی آتا نا ٹھیک ہے تو ون ٹونٹی اور ون ایٹی کے دمیان ون فیفٹی آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ون ٹونٹی اور ون ایٹی کی تصنیف کروں گا تو ون فیفٹی ڈیگریز کا ڈاٹر لگا رہا ہوں کیونکہ مقصد میرا ون فیفٹی بنانا نہیں ہے ون ٹھرٹی فائی بنانا ہے اب یہ ون فیفٹی کا یہ ون ٹونٹی کا ان دونوں کی میں تصنیف کروں گا تو درمیان میں میرا پوائنٹ آ جائے گا ون ٹھرٹی فائی کا تو یہ میں لگائی آٹ لگائی اور اس کے بعد میں نے یہ لگائی دوبارہ لگاتا ہوں ادھر رکھے تاک صاف پتہ چلے کس پوائنٹ پر ٹچ کر رہی یہ جو میں نے پوائنٹ ڈھونڈا اس کو اور اس پوائنٹ کو ملا دیں تو یہ دیکھیں آپ کا یہ ون گل جو بن ہے نا یہ ون تھرٹی فائی ڈگریز کا بنائی اور آس پارٹ اس سوال کا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ون ففٹی ڈگریز کا انگل بنائیں وہ ایکچلی آپ بنا چکے ہیں یہ والا میں جلدی سے دوبارہ سے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے ایک سیدھی لائن لگائیں پوائنٹ لے لیا یہ دیکھیں مجھ سے ہل گئی یہ اب میں نے یہ سکسٹی کا لگایا یہ ون ٹون ٹی کا لگایا اور یہ آگے وان ایٹی کا تھا تو ون ٹون ٹی اور وان ایٹی کے درمیان میں ون فیفٹی ہے تو اس اینگل کی اور یہاں سے اس کی تصنیف کروں گا درمیان میں تو ون فیفٹی ڈگری سوری آگے گا تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ان میں سے گزرتی جیسے میں نے لائن کھینج دی تو یہ میرا اینگل آگیا ون فیفٹی ڈگری اس کا اس کے ساتھ کانسیپٹ کو ضرور سمجھیں کہ کیوں ہم سکسٹی کا انگل بیسک ہوتا انگل اس طرح بناتے ہوئے یہ چیز آپ کو سمجھ جانی چاہیے اور آپ دوسرا کسی بھی انگل کو تصنیف کرنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے اس سے آپ کوئی بھی انگل بنا سکتے ہیں تو کوئیس